لائک، سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن لیکن نوڈیفائید اس کے لئے ملنہیں بھی بھی بہترینizado گیا اور اس کے لئے اس کے لئے ڈیپ در ملک بنید ہے وہ ایک طاقتی 거리 پناہیں وہ سیسے لٹریٹ ہے جنٹیٹ ہے سیسے لٹریٹ ہے ہم نے پڑھا ہے سیل چپٹر جو ہم نے پڑھا ہے سیل چپٹر سب چیزیں پڑھی ہیں اسی سے لٹریٹ ہے ہم نے ایک بڑھنے پڑھنے جو ہم بڑھے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ کچھ نظر آرہے ہوں کہ کچھ colorful چیزیں نظر آرہی ہوں گی آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے fruits ہیں تو fruits یہ کونسے کونسے colors کے آپ کو نظر آرہے ہیں آپ کو اس میں جو green colors کی کچھ نظر آرہے ہوں گے آپ نے کچھ fruits دیکھے ہوں گے کچھ yellowish color کے ہوتے ہیں کچھ orange color کے ہوتے ہیں اس طرح سے different types کی colors ہوتے ہیں آپ نے کمی سوچا ہے کہ یہ جو colors ہوتے ہیں plants اور fruits کے اندر یا flowers ہوتے ہیں کے اندر کلرز کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلرز کے لیے کونسی چیز ریسپونسیبل ہوتی ہے وہ چیز جو ریسپونسیبل ہوتی ہے اس کو بائیلاجیکل پائنٹ آفیو سے پیگمنٹ کا جاتا ہے تو یہ پیگمنٹ کہاں پہ پائی جاتے ہیں کہاں پہ منفیکچر ہوتی ہے کس طرح سے کلرز دیتی ہیں اس کے لیے ایک سپیشل چیز ہونی چاہیے وہ سیل کے اندر موجود ہوتی ہے جو پلانٹ کے اندر ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو ڈیفرنٹ کلرز کے نہیں دیکھیں گے کہ کوئی گرین کلر کا انسان ہو کوئی گرین کلر جو ہے ریٹ کلر کا انسان ہو کوئی جو یلو کلر کا انسان ہو اسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے سارے جو ہے ایک طرح کے ہوتے ہیں تھوڑی سی ڈیفرنسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ جیلیٹیکلی تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے لیکن باقی جو سیملیرٹی ہوتی ہے کیونکہ پیگمنٹ نہیں ہوتی اتنے ایک ہی طرح کی پیگمنٹ ہوتی ہے انسان کے اندر اچھا اب پلانٹ کے اندر ہی ڈیفرنٹ طرح کی پیگمنٹ ہوتی ہے پیگمنٹ کنٹیننگ آرگنل کی وجہ سے وہ آج ہم پڑھیں گے کون سے کون سے آرگنل ہوتے ہیں ان کو جنرلی کہا جاتا ہے ایک گروپ ہے پیگمنٹ کنٹیننگ آرگنلز کا جس پگمینٹ دیتا ہے پلاٹس کو ڈیفرنٹ ٹائر کی پگمینٹس دیکھیں پگمینٹس پگمینٹس کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہے ہیں دیز آر دیز کیمیکل سبسٹینس کیمیکل سبسٹینس سبسٹینس موچر ایف سارم لائٹ آنڈ ریفلیکٹ کرنے یہ پگمینٹس ہوتی ہیں ہم نے پڑھ کے آئے اس کے اندر جو ڈیفرنٹ کیروٹنویٹس وغیرہ ہم نے پڑھ کے آئے ٹیٹرپائرول جو ہے اس کے اندر گروپ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں پڑھ کے آئے تو کیمیکل سبسٹینس ہوتے ہیں جس کسی بھی کلر کو جیسے سنلائٹ ہوتی ہیں سنلائٹ کے اندر سیون کلرز ہوتے ہیں اس کلرز کو جو ہے ایفزاو کر کے ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمیں جو گرین پلانٹ نظر آتا ہے وہ گرین کیوں نظر آتا ہے کوئی بھی پلانٹ آپ دیکھتے ہیں وہ گرین کلر کا پلانٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پلانٹ جو ہے گرین کلر کا کیوں نظر آتا ہے اس کا کیا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پلانٹ جو ہے گرین نظر آرہا ہے اس کا مطلب کہ اس کے اندر گرین پیگمنٹ ہے اور اس نے گرین جو ہے اپساب کریٹ کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے ایک گرین چیز جو رفلیکٹ ہو رہی ہے جو چیز رفلیکٹ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے تو یہ گرین کو رفلیکٹ کرتے ہیں باقی چیزوں کو اپساب کرنیتے ہیں تو اس طرح سے یہ پیگمنٹ ہوتی ہیں اپساب کرتے ہیں تو اس پیگمنٹ کنٹیننگ جو اورینس ہوتے ہیں ان کو خواہدتا پلاسٹڈ سکی مسئلی ہو گیا پیگمنٹ ہوتی ہیں کچھ نان پیگمنٹ پر ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے جنرل ہی ان کے کچھ کے کام ہی ہوتے ہیں سٹوریج کا کام کرتے ہیں کیا سٹوریج کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے فوٹو سنتیس کا کام ہو گیا فوٹو سنتیس کا کام ہو گیا اس کے علاوہ پوری نیشن کا کام ہو گیا یہ تین جو میجر کام کرنے کے لئے کام آتے ہیں اچھا یہ پلاسٹس سے کس کے اندر پائی جاتی ہیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں یہ پائی جاتی ہے پلانٹس کے اندر ٹھیک ہے پلانٹس کے اندر اس کے علاوہ جو جو ہے جو ہے آجی کے اندر بھی پائے جاتی ہیں اور جو ہے مائکرو یونی سیلیلر جو پروٹوپٹسٹ یونی سیلیلر جو پروٹوپٹسٹ ہوتے ہیں نا اس کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں کلیر ہو گیا ہمیں اب ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس کے ٹائبز پڑھنے there are three main types of things there are three main types of which plastic پلاسٹ کے تین main types ہوتے ہیں جو ہمیں one by one کر کے اسپیشلی ڈسکس کرنے ہیں ایک ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ کون سے کلورو پلاسٹ دوسرے ہوتے ہیں کرومو پلاسٹ تیسے ہوتے ہیں نیوکو پلاسٹ کلیر ہو گیا یہ تین types کے جو ہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس لیکچر کے اندر جوڑے ہیں ہمارے ساتھ لاسٹ تک میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کلورو پلاسٹ ایوول کہاں سے رکھتے ہیں اسے مائٹوپونڈیا ایوول ہوئی تھی نا تو اس کے باس اس کے پاس بھی ایک سپیشل کریکٹر ہے جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ مٹانے والا ہوں اگر آپ نے نوڈ کر لیا ہو تو میں مٹا دیتا ہوں یا سکریشورٹ بال میں نکالی ریوائز کر کے اچھا ہم one by one ڈسکس کرنے والے ہیں کس چیزوں کو پڑھنے والے ہیں ان ٹائپس آف پلاسٹ کو سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم ڈیوکو پلاسٹ کو ٹھیک ہے یہ گریگ ورڈ سے نکلے ہوئے لیوکو کا مطلب کیا ہوتا ہے لیوکو کا مطلب کیا ہے لیوکو مینس وائٹ جیسے لیوکو سائٹ ہوتا ہے لیوکو سائٹ لیوکو سائٹ لیوکو سائٹ وائٹ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ لیوکو سائٹ کال جاتا ہے کلے ہو گیا اس لیوکو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ جو پارس ہوتے ہیں دیز آر پریزنٹ انہیں انڈرگراؤنڈ پارس آف انڈرگراؤنڈ جو پارس ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر یہ پائے رہتے ہیں جہاں پہ سورج کی ڈوشنی جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچ رہے ہی وہ فوتو سن سے کام نہیں کر رہے جو ہاں پہ پائے جاتا یہ وائٹ کلر لوگ ان کے در ہوتے ہیں ہوتی ہے ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تو یہ کہاں پہ پائی پہ روز کے اندر پائی جاتے ہیں کلے ہو گیا اچھا ان کا کام کیا ہے فنکشن جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں نے بتایا ابھی فنکشنس فنکشن یہ ہوتے ہیں ان کا جو مین فنکشن جو ہوتا ہے سٹوریج آفر فلڈ مٹیریل جو ہوتا ہے اس کو سٹور کرتے ہیں اچھا آپ نے پڑا ہوگا کہ سٹارج کو سٹور کرتے ہیں سٹارج جو ہے پلانس کے درے جب زیادہ ہو جاتے گروکوز تو سٹارج میں اندر پڑھا تھا کہ وہ ہموپولی سکرائیڈ ہے تو وہ گروکوز زیادہ ہو جاتا ہے سٹارج میں کردہ ہوتا تو سٹور کہاں پہ ہوتا ہے سٹور ان کے اندر ہوتا ہے لیوکو پلاسٹ کے اندر روز کے اندر ٹھیک ہے تو سٹوریج آفر فلڈ اچھا اب صرف اسٹارج کو نہیں کرتے ہیں یہاں پہ مین چیز آپ کو بتاتا جہاں کچھ جو جو interchange paste 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 просто paste 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 اس کے بعد ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کرومو پلاسٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کرومو پلاسٹ ٹھیک ہے کرومپلاسٹ دیکھیں کرومیٹو گرافی آپ کروموزومم پڑھ کے ہیں کرومو مطلب کیا ہوتا ہے کلر جیسے کروموزوم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے کرومیٹو گرافی پڑھا تھا کرومیٹس کلر کرومو پلاسٹ کرومیٹس کلر اب کلر میں کون یہاں پہ سپیشلی تو کچھ نہیں بتایا گیا کہ کونسا کلر تو کلر کوئی بھی کوئی بھی کلر کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسیپٹ دیز پروائیڈر پگمینٹس یا کلر دیتے ہیں پلانٹس کے پارٹس کو ایکسیپٹ آل کریکٹرز کلرز پڑھ ایکسیپٹ گریڈ اینڈ وائٹ ان دونوں کو چھوڑ کے باقی جو بھی کلرز ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے یلویش کلر ہوتا ہے کریمی کلر ہوتا ہے ان کے لیے ان کے اندر اسپیشل تارکی پگمینٹس ہوتی ہیں جیسے کہ زینتھو فیل پگمینٹ ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے زینتھو فیل پگمینٹ ہو گئی اچھا اس کے علاوہ جو ہے کروٹین پگمینٹ ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح سے فیلو فائٹن وغیرہ جو بھی پگمینٹس ہوتی ہیں وہ یہ ان کے اندر ہوتی ہیں اب اس کا فنکشن کیا ہے what is فنکشن آپ اس اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ بھی یہ اچھا یہ پائے کہاں پہ جاتے ہیں یہ پھلاور کے اندر پائے جاتے ہیں اور فروڈ کے اندر پائے جاتے ہیںnight فلاور کے اندر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پولینیشن میں ھلپ کرواتے ہیں اب آگر پہے گے پولینیشن کیا ہے۔ اور یہ چیز reflecting آپ نے بتا دی سکتا ہوں پولینیشن ایک سیمپل سی چیز ہے پلانت کے اندر جو فلاور ایک فلاور سے دوسرے فلاور تک یا ایک ہی فلاور کے اندرprises ہوتے ہیں یہ جو فریسٹس سائنٹس تھا اس پہ جو بھی اس پہ ریسرچ جو ہوتے ہیں تب ہی اس کو جو ہے فادر آپ کوٹنے ہیں اس نے کیا تھا اس نے کیا تھا کہ جو فلاور ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک فلاور ہے یہ دوسرا فلاور اس کے پاس فلاور کے پاس میل پارٹ ہی ہوتے ہیں فیمیل پارٹ جو ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے فیمیل پارٹ بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے والا ایسا اوہری کلاتا ہے سائیڈ میں جب ہوتے ہیں میل پارٹ ہوتے ہیں اس را سے میل پارٹ ہوتے ہیں ویسے ان کے ڈیفرنڈ نیم سیم ہوں ہمیں اسپیشلی نہیں پڑھ رہے یہاں پہ تو اس کا میٹیٹیل میں نہیں جاتا لیکن جو میل کا ریپارٹ ہوتے ہیں جو سائیڈ والے ہوتے ہیں ان کا جو اوپر والا ایسا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انتر انتر ٹھیک ہے اور جو فیمیل کا اوپر والا جو محصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسٹیگما ٹھیک ہے نیچے والا سٹائل کہا جاتا ہے نیچے اوہری ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ جو اسٹیگما جو ہے اس کے پاس جو ہے اسٹیکی مٹیریل ہوتا ہے انتر کے پاس میل سپورٹ ہوتے جس کو کہا جاتا ہے پولن گرین یہ پولن گرین کو ٹانسپر ہونا ہوتا ہے یہاں سے انتر ٹھیک سٹیگما پھر جو نیچے جائیں گے اور ریپارڈکشن ہوگی تو یہاں سے انتر سے اسٹیگما تک پہنچنے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پولینیشن کلیر ہو گیا اب پولینیشن کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں اس میں سے ایک اس کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ جب پولینیشن کا پروسس جب یہ پیٹل ہوتے ہیں نیچے آلے جو ہوتے ہیں پیٹل جس کے روز پیٹل وغیرہ وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے پاس جوز بھی ہوتا ہے تو جنہیں اٹریکٹیو ہوں گے کلر فل ہوں گے تو انسیکٹ اس کے پاس آئیں گے جب انسیکٹ اس کے پاس آئیں گے تو یہاں پہ اس کے پاس ٹھہریں گے تو اس کی بوڈی میں وہ پولن گرینٹس اری اٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ جب یہاں سے یہاں تک مو کرتے رہتے ہیں تو مو کرتے رہتے ہیں تو یہاں سے پولن گرینٹسطر ہو جاتے ہیں اس طرح سے کیا ہوئی پولینیشن تو پولینیشن کرنے میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں کون کرومو پلاس ہیلپ کرتے ہیں انسیکس کو اٹریک کرتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے پولینیشن بھی ہوتی ہے کلیو ہو گیا اس کے علاوہ اسٹوریج آف فوڈ کا بھی کام کرتے ہیں اسٹوریج آف فوڈل آپ کو بتا ہے فروٹ ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاس کیا ہوتی ہے انرڈی کس وجہ سے آتی ہے سٹور کی ہوتی ہے تو انرڈی سٹور کریں تو وہ کلر فول ہوتے ہیں کلر فول اس وجہ سے ہوتے ہیں ہم کے پاس کرومو پلاس ہوتے ہیں سو دیس آل اپ آنٹی کرومو پلاس آہی ہو کہ آپ کو جی سمجھ میں آگئی ہوگی اب جو ہم نیکسٹو پڑھنے جا رہے ہیں اورگینل وہ تھوڑا کامپلیکس ہے اس کے لئے تھوڑا آپ کو فریش ہونا پڑے گا آپ یہاں پہ جو بریک دیتے ہیں یا آپ اگر آپ کے پاس سٹیمینا میٹو کونڈیا سے بھی کمپیر کریں گے میٹو کونڈیا اور اس میں کیا ڈیفرنسز آ جاتے ہیں اور اس کا جو ہے اور جو ہم پڑھنے والے ہیں کلورو پلاس وہ ڈوٹلی اپوزیٹ کام کرتا ہے میٹو کونڈیا کیسے کرتا ہے چلے ہم دیکھتے ہیں کلورو پلاس ٹھیک ہے کلورو پلاس ٹھیک ہے کلورو پلاس ٹھیک ہے اس کو ہم میٹر میں پڑھنے والے ہیں اگر کلورو لفظ کی میننگ آپ نے کلورو چیز پہلے بھی پڑھیں کلورو فیل ٹھیک ہے تو گرین پگمنٹ ہوتی یہاں پہ کلورو کا میننگ یہ ہوگی گرین جو گرین پارٹس ہوتے ہیں پلانٹس کے ڈیز آر فاؤنڈ ڈین گرین پارٹس آف پلانٹس گرین پارٹس ہوتے ہیں پلانٹس کے اس کے اندر کیا پایا تھی کلورو پلاس ٹھیک ہے تو وہ گرین کلور دیتی ہے پلانٹس کو کلیر ہو گیا اچھا اب یہ چوہے کیا ڈبل میمبرین باؤنڈڈ آرگیلرز ہوتے ہیں ڈبل میمبرین باؤنڈڈ آرگیلرز ڈی؟ ڈال ڈی؟ ڈوی؟ ڈی؟ ڈ mult ڈی؟ ڈی؟ اور ڈی؟ ڈ MerRoq میکنکل انرڈی کنورٹ کرنے میں کونسی چیز ہمارے پاس ہے ہوتی ہی موٹر ہوتا ہے پانی موٹر ٹھیک ہے جو آئیرن ہوتی ہے وہ انرڈکل کرنٹ کو ٹھرمال انرڈی من میں جسے لائٹ انرڈی من میں کنورٹ کرتے ہیں انرڈکل انرڈی کو سیورز ٹھیک ہے اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے تو پلانٹس کے اندر یہ جو آرگلر سے سن لائٹ کو کنورٹ کرتے ہیں بناتے ہیں تو تب ہی کو کہا جاتا ہے انرڈی کنورٹی کارگنل یہ مطلب اس کا فنکشن کیا ہو گیا بنانا اچھا اس کے اندر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے فنکشن کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے فور دو سینثیس کیا ہوتا ہے میزو فیل سیلز چھو ہوتا ہے میزو فیل سیلز ان کے اندر یہ زیادہ پاہ جاتے ہیں میزو فیل سیلز کے دو ٹائپس ہوتے ہیں سپنجی پیرنٹ کائمہ سیلز سپنجی اور پیری سیلز پیرنٹ کائمہ سیلز چلو میں اس کی سٹرکچر لیا آپ کے فنکشن آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گا آپ کو کلیر ہو گیا اب میں سٹرکچر آپ کو اس کی ڈٹیل میں پڑھا ہوں کہ اس کے اندر فور دو سیندھ پروسجان کے دو سٹیپس ہوتے ہیں ایک لائٹیٹ کس جگہ پر ہوتا ہے اور دارک م کہ اس کے اندر کس جگہ میں ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جوہے مرجع ہاری بات یہ کہ مائٹوکنٹ töٹس 砥ی جو سیلیٹی بھی ہیں سیلیٹی یہ ہے کہ جیسے مائٹو آہکے اندر دوسر پس کی اندر بھی رائی بلا زمان کییں اس جنب اپنا ڈی stealth اتھان دوسرہ بھی ڈی اے لے ڈی اے علینت کے مشکے ڈی ایرنے جسے میں نے بتایا تھا کہ مائٹو کونڈیا آپ جہے دیکھیں مائٹو کونڈیاけれیں اس 차�صر میں بتایا ہے وہ یہ اچھے سمجھ میں بنائے گا جسے جوے وہ دوروں کے اخری میں بھی یہ اس طرح سے ائلہٰ ساتھ ہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بتاؤں گا تو ٹائمز آیا ہوگا کیونکہ پہلے بھی بتایا گیا تو آپ دیکھیں وہاں پہ پھر یہاں پہ کمنٹ کریں کہ اپنے کیا سمجھا وہاں سے ٹھیک ہے پھر اگر آپ کو چیز سمجھنے آئے تو واپس بھی بتا دوں گا ہم نے سٹڈی کرنی ہے اس کی سٹرکچر آفل مائیڈو ہوں گیا آہ سوری کلو روپ داست ٹھیک ہے سٹرکچر آفل کلو روپ داست ہم نے دیٹل میں پڑھنی ہے کہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ گرین پارٹس کے اندر گرین پارٹس میں تقریباً جو لیفز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ زیادہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے فارس اپوز یہاں پہ یہ کیا ہے ایک ہمارے پاس جو ہے پلانٹ ہے ٹھیک ہے پلانٹ ہے یہ پلانٹ اب اس پلانٹ کا جن میں یہ لیف اٹھایا لیف کے ادر کیا ہوتے ہیں اوپر والے ایسے میں نیچے والے ایسے میں جو ہوتے ہیں یہ میزو فیل سیلس ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم نے یہ لیف کا جو حصہ یہ عالی حصہ ٹھیک ہے یہ والا جو حصہ ہم کاٹھتے ہیں اور اس کو نیچے یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لے آتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا اس کو سیلس ہوں گے اس طرح سے نیچے بھی سیلس ہوتے ہیں اوپر بھی سیلس ہوتے ہیں ہیں پھر اس طرف جو اس طرح سے سیلس ہوتے ہیں بیچ میں اس طرح سے سیلس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کہیں کہیں پہ سیرنگ لائک سٹیکچرز بھی ہوتی ہیں اب میں بتا رہا جاؤں کہ لیف کے اندر کون سے کون سے پاڑ ہوتے ہیں اپر والی جو سٹیکچرز ہوتی ہے جو اپر اپی ڈرمیس کے لاتی ہے اپر اپی ڈرمیس کے لاتی ہے جس کے اوپر اور کیوٹیکل بھی ہوتی ہے اور نیچے والی لور اپی ڈرمیس ہوتی ہے اس کے کہیں کہیں پہ بھی ہول بھی ہوتے ہیں تو ان کو ہول کو سٹومیٹا بھی کہا جاتا ہے سٹومیٹا ہوتے ہیں جسے گیسٹ ایکچینڈ ہوتی ہے اور یہ جو سیلس ہیں کومپیکٹ سیلس یہ سیلس ہوتے ہیں یہ میزو فیل سیلس ہیں ٹھیک ہے یہ پیلی سیڈ پیرنکائما سیلس اور بیچ والے جو ہوتے ہیں یہ دونوں طرف جو ہیں پہلی سیڈ ہے بیچ والے جو ہوتے ہیں وہ سپنجی پیرنکائما سیلس ہوگی سپنجی ہول والے ہوتے ہیں نا سپنجی پیرنکائما سیلس یہ ہیں دونوں کیا میزو فیل سیلس میزو فیل کسی کہتے ہیں جن کے میں کلورو بلاس ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اچھا یہاں پہ یہ کیا ہے زائلم اور فلائم جو پلانٹس کو پانی اور جو ہے فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے میں حرکتے ہیں اب ہم جاتے ہیں ہر سیل کے اندر ایک سیل کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سیل ہم نے اٹھایا اس کے اندر دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے مائیٹرو کنڈیا ہوگئی یہ کلورو بلاس ہوگیا یہ مائیٹرو کنڈیا ہوگئی اور یہ جو گرین کروالی ہوگی کیا ہوگی کلورو بلاس ٹھیک ہے یہ اس طرح سے نظر آئی اب اس کلورو بلاس کے اندر کیا چیزیں ہمیں ہوتی نظر نہ، آپ چاہے ہیں اس کے اندر کیا چیزے ہوں اس کے پاس دو لیئرز ہوتی ہے پاہرباری لیئر ہوتی ہے کیا؟ سمو تھ لیئر ہوتی ہے جیسے مائیٹو کنڈیا میں تھی ممبرین آؐٹر لیئر سکیٹ آؐٹر ممبرن بنی کس طرح کے ہوتی ہے فاسا سپر ہوگئی لیئر علیقی جو ہوتی ہے ہوتی ہے میمبرین کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اپلوڈ کی لئے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے بیج میں یہ جو باہرالی سمبل میمبرین اس کے بعد جو اندر والی میمبرین ہے ایک وہ اندر والی میمبرین کہیں 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 اس طرح سے سٹیک اس طرح سے بناتی ہے اندر والی میمبرین اس سومے مستمی جیسے وہ جو میٹو کونڈیا کے اندر تھی وہ کرو لائک سٹرکچر تھی اس کے اندر اس طرح سے سٹرکچرز ہوتی ہے تو اس طرح سے جو سٹرکچر ہوتی ہے اندر میمبرین اس کو اندر میمبرین کہا جاتا ہے اور یہ جو اس کو گول جو سٹرکچرز بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تھالیکوئیڈ میمبرین تھالیکوئیڈ میمبرین کہا جاتا ہے اندر میمبرین کو کلیر ہو گیا تو اندر میمبرین جو کوئنس ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھتی ہے اس کی سٹرکچرز ہوتی ہے تو یہ کوئنس کہیں پہ اگر اکیلا ہے تو یہ تھالیکوئیڈ سنگلر دلائے گا اگر یہ اس طرح سے ایک کوائن جیسے ہم ایک دوسرے کو اوپر رکھیں پوری سیکوائنس ہو جانا لائن ہو جائے اس پوری لائن کو کہا جاتا ہے گرینہ کیا کہا جاتا ہے گرینہ اور ہر تھالے کوٹ کا جو بیچ والا اسپیس ہوتا ہے بیچ والا اسپیس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لیومن لیومن اور باہر والا حصہ ہے ان تھالے کوٹ کو چھوڑ کے باقی جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسٹرومہ اب میں بتاتا چلوں کہ اسٹرومل لیمیلا کیا ہوتی ہے یہ ان تھالے کوٹ کو جو آپس میں اٹیشمنٹ لنک کرواتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسٹرومل لیمیلا ٹھیک ہے اسٹرومل لیمیلا کیلئے ہو گیا بہت ہی سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ چیزیں اچھا اب ان کے اندر ہمیں بتائیں فوٹو سن کے دو سٹیپس ہوتے ہیں لائٹ ریکشن اور ڈاگار کی لائٹ ریکشن کہا ہوتا ہے لائٹ ڈاگر کی لائٹ ریکشن جو ہوتا ہے وہ اسٹرومل لائٹ ریکشن کے اندر ہوتا ہے لائٹ ریکشن ٹھیک ہے اور جو ڈاگر کیلئے ہو گیا اور یہ ڈاگر کیلئے ہو گیا جو دنیا کے اندر بائی فاسپیٹ کاربوکسیلیز اور اکسیجنیز اکسیلیز پی کہا جاتا ہے اس کو سو دس آر اپاوٹ ڈی کلورو پلاس آپ کو سمجھ آگیا ہو گیا اس کے اندر پروسس پر جاسے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس یہاں تھائل اپور میبرین جو ہے اس کے اوپر کلورو فلس ہوگی ہے کلورو فلس جو فروٹوسن کا کام کرتی ہیں سو دس آر اپاوٹ ڈی کلورو پلاس اور جو بھی ہم نے پلاس پڑھیں آپ کو آئی اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر لیں کومنٹ کریں تاکہ میں اور بھی آپ کے لئے جو ویڈیوز بناتا جاؤں اگر آپ اچھی لگتی ہیں تو ٹھیک ہے اپنے دوستوں میں سارے بھی شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈ آئیکم کو پیس کر لیں بہت بہت شکریہ